اس وقت ہمیں جوائن کی ہے ایسن بھون صدر سپریم کورٹ بارڈ نے اور سابق صدر سپریم کورٹ بارڈ نے ایسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سر آج کا فیصلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دو ایک سے فیصلہ سامنے آئے ہیں بہت سارے ایسے میگا کرپشن کیسز ہیں جن کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو آپ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ اطلافی فیصلہ ہے یونانموس فیصلہ نہیں ہے تو دیفنیٹلی یہ جس سٹیج پہ آیا ہے بڑی عجیب سی صورت ہے آلہ اس پہ کیونکہ ایٹی میٹلی یہ فیصلہ بارہ تنویہ اوپن ہوگا ریو بھی آئے گا ابھی سپریم کورٹ ریکٹر کے پروسیجر ایک بھی پڑھا ہوا ہے جس کے مطابق اگر کچھ فیصلہ آئے تو اس کی اپیل بھی جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے تو اس لیے اس سٹیج پہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ دیکھتا اجازت کا بہرحال یہ پارلیمنٹ کی یہ ہم انفارٹنیٹلی جو سارا ہمارا زور ہے نا ہماری انٹرپیٹیشن کا وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم پاپولر بیر پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جی رہے کہ ایٹس کی اپسولوٹ پریڈاگٹیو آفدی جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کل کو اگر یہ آپ نئے بلا آبانش کر دے تو کیا سپریم کورٹ نئے قانون بنائے گا نہیں بنا سکتا اس لیے یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ براہ سالے فیصلہ یہ لیجسلیچر کی ڈومین میں پروفیرنس کے مطرحادث ہے اور خود لیجسلیشن کرنے کے چونکہ اس میں ایسی چیز تو کوئی اس سوالے سے نظر نہیں آتی کہ یہ آئین کی کسی پرویئن کے منافی ہے یہ تو کوئی ایسا اس میں چیز نظر نہیں آتی صرف یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں جو بیوروکریٹس ہیں ان کو کلین چیز دے دی گئے گیا اور سیاستانوں کو کہا ہے وہ دوبارہ سارے سارے جو ہے وہ دوبارہ سفر کریں یہ فیصلہ میرا نہیں خیال سستین کرے گا اور یہ کوئی قانونی اطباع سے بھی یہ مستحقم فیصلہ نہیں ہے کمزور ایسن فونس صاحب سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی بتایا ہے کہ سات دن کے اندر متلکہ کیسز کو کورٹس کے اندر ریفر کیا جائے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر جنرل نے بھی استیفہ دے دیا ہے پھر ڈپٹی چیرمن ناب بھی ایپسن نظر آتے ہیں ان معاملات میں کیسز آگے بڑھیں گے کیسے وہ بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا یہ ممکن نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ایک کلان بنانے کے لیے جو کیس ہے وہ پندہ دن کا بیسے انویسٹیگیشن اور یہاں سپریم کورٹ کی کلیر ڈیریکشنز کے باوجود منڈیٹری پرویئنس کے باوجود وہ سٹیپولیٹڈ پیریئٹ میں وہ نہیں اور ریٹی میٹلی سالوں سال لگ جاتے ہیں جالان پیش کرنے میں اس لیے میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ہمیشہ وہ فیر صاحب کرنا چاہیے جس جو قابل عمل ہو اور جس پہ عمل کروایا بھی جا سکے نہ کہ وہ ہوا میں رہ جائے اور سپریم کورٹ کا بھی مزاہ ہو صرف اور صرف یہ پاپلر سلوگن پہ ججز نے فیصلہ دے دیا یہ دیکھوئی بات نہیں بارالہ بارالہ ہم اپرام کرتے ہیں جو وہ کریں ٹھیک ہے بلکل احسن فون صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ریویو پیٹیشن میں اگر معاملہ جاتا ہے تو موجودہ چیف جسٹس تو ریٹائر ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کازی فائز ایسا ہی اس کیس کو ٹیک آور کریں گے اب آپ کو کیا نظر آتا ہے واپس اس کیس کو یا اس کا جو فیصلہ ہے اوور ٹند ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے انڈر جسٹس کازی فائز ایسا کل کو اس ججمنٹ کے بارے میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ تین ججز بیٹھیں اس کے کل کو پانچ ججز بیٹھ سکتے ہیں تین بھی بیٹھ سکتے ہیں سات بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ کوئی یہ صرف اور یہ ہے کہ ایک تیڈیشن ہے کہ آخر ججز وہ بیٹھے گا اب آخر ججز اگر جسٹس جو ہیں اجاز الہسن صاحب ہوں گے تو وہ بیٹھیں گے منصور شاہ صاحب بھی جسٹس منصور شاہ صاحب بھی بیٹھیں گے کیونکہ ان کا بالکل اختلافی نوٹ ہے اب تیسرے ججز صاحب کون ہوں گے یا دو اور کون آ جائیں گے نئے تین یہ سپریم کورٹ کے اچیس جسٹس صاحب کی سواب دیتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سٹیج پہ یہ فیصلہ آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے مطلب ہے آپ ایسی چیزیں متنازعہ نہیں چھوڑ کے جانی چاہیے یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے یا پھر آنے والے لوگوں کو کے لیے چھوڑ دینا چاہیے بلکل ایسن پھول صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیصلے میں بتایا گیا کہ تمام تقریباً تمام شکوں کوئی بحال کر دیا گیا سوائے ایک کے اس کے اندر سروسز جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں یا بروکریسی کی بات کی جائے ان کو اس کے اندر امیونٹی دی گئی ہے اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے پتہ نہیں ہے یہ تو جائے ساہب آنی بتا سکے انہوں نے ریزننگ کے میرے پاس ابھی جیجمنٹ ساری نہیں آئی وہ ریزننگ کیا دی ہے کہ ان کو کیوں یہ کلین جٹ دی گئی ہے یہ تو جائے ساہب آن کر رہا ہے آپ نے انٹرپیٹیشن ہی جب وہ ان کی دیکھیں یہ تو اکارڈنگ لی بلچی کہ انہوں نے کیا ان کے لیے اگزیمشن کریئیٹ کی ہے بلکل احسن بھون صاحب اگر ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کریں جسٹ فور دی سیک آف آپٹیکس تو ان کا نظریہ ہمیں مختلفی نظر آتا ہے اب انہوں نے اٹھارہ سامات بھی مقرر کر دی ہے پریکٹس ان پروسیجرل بل کی تو چیزیں ہمیں اوورٹرن ہوتی تو دکھائی دے رہی ہیں آپ کو لگتا ہے مزید معاملہ اولد جائے گا آنے والے دنوں میں نئی پوائنٹمنٹ کے ساتھ خاص طور پر جی انہوں نے مجھے نہیں پتا کیا اٹھارہ کے لیے لگا دی ہے بلکل سر اٹھارہ سپتمبر کو انہوں نے سپریم کورٹ کا لارجر بنچ مقرر کر دی ہے پریکٹس ان پروسیجرل بل کے لیے ابھی ججز کا انتخاب کیا جائے گا بڑی اچھی بات ہے اور یہ سب سے پہلے یہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا یہ جانے والے بنچ نے بھی انہوں نے صرف اور صرف یہ کیا کہ اپنی حد تک ان ٹیرم سٹے دے کر تو عدالت کو ریگولیٹ کرتے رہے اور ابھی جانے کے لیے وہ آگے پر آنے والے چیز جسر صاحب کے پاس ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو بار اسوسییشنز کا تو اور بار کاؤنسلز کا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹیو ایپ دوزارتائیس کا سپریم کورٹ کا یہ ایک ویلڈ پیس آف لیجسٹیشن ہے اور یہ بینیفیشل لیجسٹیشن ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے بال رہنا چاہیے بالکل احسن بھون صاحب اگر پریکٹس ان پروسیجر بلکی بات کریں اگر تو کیس میں فیصلہ اس حق میں آ جاتا ہے کہ ون مین شو ختم ہونا چاہیے پھر بات میں آپ کو یہ ریویو پیٹیشن والا معاملہ یا نیپ درمیم کے معاملہ لارجر بنچ میں ہی ہوتے دکھائی دیتے ہیں پھر مزید کلیریٹی بھی آ سکتی ہے بالکل ایسے بھی ہے لیکن اگر پریکٹس ان پروسیجر ایک جو ہے وہ اگر بہال ہو جاتا ہے بہال ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاف اپیل بھی لائی کرتی ہے وانیٹی پورس تری کا جیجمنٹ ہے اس کے اخلاف اپیل سنی جائے سکتی ہے بالکل احسن بھون صاحب اور ماضی میں اگر بات کی جائے تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں خاص طور پر ماضی میں ہمارے جو سابق صدر ایسے ہوئے ہیں آصف علی زرداری کی بات کریں سابق وزیراعظم کی بات کی جائے نواز شریف کی بات کی جائے شباز شریف کی بات کی جائے تو وہ اس شکنجے میں اب دکھائی دے رہے ہیں پولٹیکل سائٹ بھی اس کی آپ کو کوئی نظر آئے ہیں آپ نے یہاں شکنجے اپنے کو دیکھیں آپ نے دیکھا نہیں یہاں پہ سارا انٹیرم ارینجمنٹ ہوتا ہے شکنجے میں کوئی نہیں ہے اس میں صرف ایک بندے کو ہم نے دیکھا ہے صرف شکنجے میں جس نے باقاعدہ سفر کیا ہے وہ آصف علی زرداری تھے گیارہ سال اندر رہے ہیں باقی تو سارے آئے کوئی چھے مینے آئے دو مینے آئے چار مینے آئے ایک نیک منہ آکے چلے گئے یہاں پہ پولیٹیشنز کے لیے کوئی باہر چلا گیا کوئی کسی کو مرشدیز میں دالت میں بلا لیا کسی کو بیل دے دی گے کسی کو دنیا کر دیا چھوڑے یہ سارے بڑا unfortunate ہے اور disappointing ہے سارا اوہر آل کیسے ایسن صاحب ایک ڈیبیٹ چھیڑی تھی جس کے اندر پارلیمنٹ سپریم ہے اس کا ایک نیریٹیو بلڈ آن کیا گیا تھا سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اگر پارلیمنٹ میں کی جاری تو پارلیمنٹ ایک سپریم آثورٹی ہے اب دوبارہ آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے اندر ایک تضاحت پیدا ہوتا دکھائی دے گا ابھی پارلیمنٹ آ جائے نا تو پھر بات کریں گے لیکن یہ جو فیصلہ سے جو ترامیم کرائی گئی تھی یہ پارلیمنٹ سے مشترکہ طور پر اپروف کروا کے پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا یہ تو لہجز میں نے سب سے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ کے جو سپرمیسی ہے اس پہ یہ حملہ ہے بلکل پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ حملہ ہے لیکن بڑا کیس سامنے آگے جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس عمرتہ بندیال کی بات کی جائے وہ ہمیں ون پیج پہ دکھائی دیتے ہیں منصور علی شاہ کی بات کی جائے جسٹس منصور علی شاہ کی ان کا اختلافی نوٹ آیا سامنے ابھی تو نیٹیل ججمنٹ سامنے نہیں آئی لیکن ان کا اختلافی نوٹ ہے یہ بات لکھی پڑی ہے بہترم ہمارے چیز جسٹس صاحب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اور جسٹس اجاز الحسن صاحب کچھلے دو سال سوا دو سال سے ہی ون پیج دے ہیں یہ آج جیس فیصلے کی نئی بات نہیں اور اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کبھی اپنی ریزننگ کے ساتھ بیفر کر لیتے ہیں کبھی کن کر لیتے ہیں ان کا اپنا ایک رائے مولد کو رکھتے ہیں